ہیلے ایوریون کیسے آپ لوگ امید کرتی ہیں کہ آپ لوگ خیرے سے ہوں گے میں سائمہ خلیل آج کی ویڈیو میں میں بنا رہی ہوں کابلی پلاؤں ٹھیک ہے تو آج میں آپ کے ساتھ کابلی پلاؤں بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف چلیں ٹی تو یہاں پر آج ہم جو کابلی پلاؤں بنا رہے ہیں اس کے لئے جو چیزیں یوز ہو رہی ہیں وہ سب میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھاؤں گی کیونکہ کابلی پلاؤں بھی ہمارا سٹیپ بائی سٹیپ بنے گا تو ساری چیزیں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ساتھ ساتھ دیکھاؤں گی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم یقنی تیار کریں گے پہلے سٹیپ پر ہم یقنی تیار کریں گے تو یقنی کے لئے میں نے لیا ہے یہاں پر آدھا کلو بیف ہے میرے پاس تھوڑی سی کالی میرش ہے تینہ بڑی علیچی ہے اور ٹو ٹیبل سپون کے کریم میں لے پاس زیرہ ہے ٹھیک ہے اس میں دے ہی مساء لے جائیں گے یقنی میں باقی کی چیزیں میں آپ کو بعد میں دیکھاؤں گی تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یقنی کے لئے میں نے یہاں پر کڑھائی میں دو لیٹر پانی لیا ہے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں ساتھ ہی ہم سیرہ ڈال دیں گے کالی میرش ڈال دیں گے تین بڑی علیچی ڈال دیں گے اور ون ٹیبل سپون نمک ڈال دیں گے اب اس کو کور کر دیتے ہیں 45 منٹ کے لئے 45 منٹ کے بعد بھی ہم دیکھیں گے اگر ہمارا گوشت گل گیا تو ٹھیک ہے ہماری یقنی تیار ہے اگر نہیں گلہ تو پھر ہم اس کو اور ٹائم دیں گے ملتے ہیں 45 منٹ کے بعد سیلیں تو اب یہاں پر ہم بیو کو دیکھ لیتے ہیں کہ گل گیا ہے اور یقنی بھی ہماری رہ دی ہے تو بیو کو میں نے 45 منٹ پر دیکھ لیا تھا لیکن یہ گلہ نہیں تھا میں نے اپورتایا تھا کہ گلے کا نہیں تو اس کو ہم اور ٹائم دیں گے ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پر یہ گل چکا ہے تو یقنی بھی ہماری ریڈی ہے اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے میں بیو کو جو ہے نکال دوں گی اس میں سے الگ کر دوں گی اور یقنی کو ہم چھان لیں گے چلیں تو سارے بیو کو اس میں نکال لیا ہے اب میں یقنی کو چھان لیتی ہوں چلیں یقنی کو یہاں پر چھان لیا ہے اب ہم نیکس ٹیپ شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم سائٹ میں رکھیں گے نیکس ٹیپ کیلئے جو چیزیں ہی یوز کریں ہوں سب سے پہلے میں وہ آپ کو دکھا دیتی ہے یہاں پر میرے پاس ہیں دو گلاس چاول ٹھیک ہے اس گلاس سے میں نے چاول میجر کی ہے اسی کے ساتھ ہم یقنی میجر کر کے ڈالیں گے تو یہاں پر میرے پاس ہیں تھوڑی سی گاجر ان کو میں نے اچھی طرح سے چھیز کے اس طرح کی سلائز میں کٹ لیا ہے یہاں پر میرے پاس تھوڑے سی بدعام ہے ان کو میں نے چھیز کے دو پیسیز میں کٹ لیا ہے اس طرح سے آپ کی مرضی ہے آپ کٹ لیں یا پھر ان کو ثابت بنائنے دیں کوئی مسئلہ نہیں یہاں پر میرے پاس کشمش ہے 2 ٹیپل سپوون میرے پاس چینی ہے 1 ٹی سپوون میرے پاس نمک ہے اگر ہمیں پورا 1 تی سپون ڈالنا پڑے گا تو 1 تی سپون ڈالیں گے ورنہ کام ڈالیں گے یہاں پر میرے پاس ہے 1 تی سپون ڈالی پیپر چار چھوٹی لے چیئے ہیں ایک کپ میرے پاس آئل ہے تھوڑا سا میں نے پیاس کارٹ لیا ہے اب ہم نیکس ٹپ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں نیکس ٹپ کے لیے یہاں پر میں نے پین لیا ہے اس میں میں 4 تی سپون ڈال دوں گی اب میں اس میں گاجر کو فرائی کروں گی گاجر کو ہمیں گلانا نہیں ہے بس تھوڑا ہلکا فرائی کرنا ہے تھوڑا سا سوڑ ہو جائے اس تاک تک ہمیں فرائی کرنا ہے زیادہ اس کو گلانا نہیں ہے اس میں پانی وانی نی ڈالنا صرف اس کو ہمیں آئل میں ہی فرائی کرنا ہے تھوڑے گاجر نے یہاں پر کلر بھی چینج کر لیا ہے تھوڑا سا سوفٹ بھی ہو گی اب ہم اس میں بادام شامل کر دیتے ہیں بادام کو بھی تھوڑا فرائی کر لیتے ہیں گاجر کے ساتھ ہی آپ الگ لگ چاہیں تو الگ لگ بھی فرائی کر سکتے ہیں میں ان کو ایک ساتھ ہی فرائی کر رہی ہوں ٹھیک ہے ادام کی بھی اچھی سی خشبو آنے لگ گئی ہے تھوڑا سا کلر بھی چینج ہو گیا اب ہم اس میں کشمش ڈال دیتے ہیں کشمش ذرا جلدی پھولتی ہے اور جلنے لگتی ہے اس لئے ہم کشمش ڈال دیں تھوڑا سا اس کو پھولنے دیں گے اس حد تک ہم اس کو فرائی کریں گے چلیں یہاں پر کشمش بھی پھول گی اچھی سی کلر بھی چینج کر لیا کشمش نے چینی جو میرے پاس اچھا سا کشمش بھی چینی جو میرے پھولنے دیں گے اچھا سا اس کا تھوڑا سا شیرہ بنجے میلٹ ہو جائے اس کو اس حد تک ہم اس کو بھی پھول کر لیتے ہیں اس کے ساتھ چینی کے ساتھ چلیں یہ ساری چیزیں ہو گئی اب اس کو چار کے سائیڈ میں کرتے ہیں تھرڈ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر تھرڈ سٹیپ شروع کرنے سے پہلے ہی میں نے چاولوں کو اچھی طرح دھوکے بھگو دیا ہے ہمیں اتنی سی دیر کے لیے چاول بھی گھونے ہیں زیادہ بھی گھونے نہیں چلیں تھرڈ سٹیپ کے لیے میں نے یہاں پر کڑائی لے لی ہے اور اس میں میرے پاس ایک کپ آئل ہے یہ ڈال دوں گے 1 تھرڈ کپ اتنا ہی چاہیے چھوٹی الیچی ڈالوں گے چھوٹی الیچی ڈالوں گے میرا پاس پیاو پیاس یہ embarrassing بھی یہاں پیاس یہ آپ اپنی مرضی سے کیا ہے کہ ہمیں کچھ لوگ سپاہی ریکھاتے ہیں لگاتے ہیں تو اگر آپ نہ بیٹھانا چاہیے تو کوئی بات نہیں ڈالیں اور تیجئے نمک جو ہے یقنی میں میں سے ٹھیک کر لیا ہے تو یہ پورا ہی نمک صلی اللہ تعملی ہے جب بہت سے بھی بھی اس کے ساتھ بھی بھی بھیijnی اگل پیاس کرنے سے بھی 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 بھیے کلاس کے ساتھ بھون لیا ہے میں نے اس میں نہ کوئی لسن ادرف نہ ٹماٹر کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا جو کابلی پلاؤ ہے پرانی پلاؤ یہ اتنے ہی مثالوں کے ساتھ بنتا ہے اب میں اس کے ساتھ اس میں یقنی ڈال دوں گی یقنی ہم اسی کلاس سے میری اٹھڑکے ڈالیں گے تو دو کلاس میرے پاس چاول تھے تو اب اس میں میں یقنی ڈالوں گی یقنی ہمیں چاہیے سارے سیل کلاس ایک کلاس چلائے دو گلاس چلے گے یہاں پڑھئے تین گلاس چلے گے چلیتے ہیں چوتھی میں یہ ون تھرڈ گلاس ہے ٹھیک ہے سارے یقنی ہماری اس میں چلے گئے کچھ بھی نہیں بچا کیونکہ ہم نے پانی جو ہے اتنا ہی ڈالہ چلیتے ہیں جو ہے تو ابھی جو ہے اس کو اُبالہ آنے دیتے ہیں یہ وائل ہو جائے گا پھر اس میں ہمیں چاول شامل کریں گے چلیں یہاں پر چٹ کرتے ہیں یقنی ہمارے بلنا شروع ہو گئی ہے ہم اس میں چاول شامل کرتے ہیں چاول یہاں پر سارے چلے گے جو ہے اچھی طرح سے ہلا دیکھتے ہیں پانی درائے ہونے تک چلیں چاؤں کو چیک کر لیتے ہیں پانیاں پر اچھے درائے ہو گیا ہے اب ہم نے کو ہلا کے ایک جیسا کر لیتے ہیں جو پڑا بطس میں پانی ہے اس کے ساتھ ہم اس کو ڈالب دے رکھیں گے موٹے مٹیریل کا دوا رکھ دیا ہے اب اس میں ہم دم کے لیے یہ جو ہمارے پاس گاجر اور کشمش ہے یہ سارا اس میں ڈال دیتے ہیں جو ہمارے پاس گاجر, بادام, کشمش اور تھوڑا سا شیرہ جو ہم نے فرائی کیا تھا وہ سب اس کے اوپر ڈال دیا ہے دم پر لگانے کے لیے اور یہاں پر میں نے جھاڑن کو تھوڑا سا گیلا کر لیا اس نے اس کا ڈھکن کو لپیٹ لیا ہے دم پر لگا دیا ہے اور جولے کو میں نے بلکل سلو کر دیا ہے تو اب ہم اس کو 15 سے 20 منٹ کا دم لگائیں گے پھر ملتے ہیں 15 سے 20 منٹ کے بعد چلیں یہاں پر 20 منٹ ہو گئے ہیں ابھی دم کھول کے دیکھتے ہیں ہمارا جو چاول ہیں وہ گل گے ہیں چیک کر لیتے ہیں اچھے سے گل گے ہیں اور دم ان کا کپلیٹ ہو گیا ہے اب اس کو ڈی شوٹ کرتے ہیں چلیں جیتے دی شوٹ کے لیے چاول ہمارے کتنے کھلے 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 ہیں بلکل بھی جڑے نہیں ہیں تھوڑا سا جو ہے نا بلاو سوفٹی اچھا لگتا ہے بلکل کی کڑک چاول جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے نہیں لگتے کھانے میں تو یہاں پر جو ہے سارا میں نہیں نکالو بھی بٹھانی بلاو ہے کابلی بلاو وہ بن کر ریڈی ہے میں آپ کو گوٹی توڑ کے دکھا دوں کہ کتنی کل چکی ہے اور اس کے جو چاول ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں کہ کتنے الگ الگ ہیں کھلے کھلے ہیں ٹھیک ہے بلکل بھی جڑے نہیں ہیں چلیں جی تو یہاں پر جو ہے کابلی بلاو کی فائنل لک جو ہے میں آپ کو قریب سے کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں کتنے کھلے کھلے چاول ہیں کتنی خوبصورت اس کا کلر آیا ہے ٹھیک ہے اور میں نے اس کو ٹیسٹ کر کے بھی دیکھا ہے ٹیسٹ بھی بہت مزے کا ہے کشبو بھی بہت مزے کی آ رہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے جو ہے کابلی بلاو بننے کی ریسپی جو ہے شروع سے لے کے آخر تک دیکھی ہے اگر آپ کو میرا طریقہ پسند آئے کابلی بلاو بنانے کا تو آپ بھی ضرور بنائیں گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا موسیقی